باپاری بہت زیادہ شاتر ہوتا ہے چلاک ہوتا ہے اس کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا اگر منڈی میں جانے کے بعد جانور ہم کس طرح خریدیں باپاری مختلف حربے استعمال کرتا ہے اور مختلف قسم کے جانور پر حرب استعمال کرتا ہے اگر گاہیں پینس جب بیل خریدنے جائیں تو نہیں ہوگی ضائع ہو جائے اس کے ڈی ایڈریشن کا شکار تو نہیں ہے وہ کی حیل دیکھ کر اس کی قدو کتامت دیکھ کر اس کا وطن دیکھ کر بھی آپ نے جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چین ڈاکٹر ایم ایمہ جلالی تو آج ہم آپ کو ایسے ٹپس بتائیں گے کیونکہ قربانی نزدیک ہے اور لوگ جو منڈیوں کا بہت زیادہ تیزی سے رخ کر رہے ہیں وپاری بھی کر رہے ہیں خریدار بھی کر رہے ہیں لیکن وپاری بہت زیادہ شاتر ہوتا ہے چلاک ہوتا ہے وہ اس نے کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے حربے سے اپنا جانور سیل کرنا ہوتا ہے جو خریدار ہوتا ہے وہ نیا بھی ہو سکتا ہے پرانا بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا ہے منڈی میں جانے کے بعد کہ جانور ہم کس طرح خریدیں اور کیا کیا اس کا چیک کرنا ہے لیکن جو وپاری ہوتا ہے وہ بہت چلاک ہوتا ہے شاتر ہوتا ہے اس نے اپنا جانور کسی نہ کسی طریقے سے حربے سے ہمیشہ اس نے لوسز میں نہیں جانا ہوتا ہے وہ اس نے پروفٹ اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اپنا جانور سیل کر جاتا ہے لیکن یہ آج کی ویڈیو خریداروں کے لیے ہے کہ وہ جب منڈی میں جائیں تو وہ اس مائنڈ سے جائیں اس دماغ سے جائیں یہ باتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیں گے اگر ہم منڈی میں جائیں گے جانور خریدیں گے اس کی کیا کیا ہم نے چیک کرنا ہے تاکہ ہم فراد میں نہ جائیں ہم لوسز میں نہ جائیں دوکھے میں نہ آ جائیں دوکھا نہ کھانے لوگوں سے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے آج ہم آپ کو ایسے ٹیپ سے راز بتائیں گے تاکہ جب آپ منڈی میں جائیں کسی منڈی میں جائیں تو آپ نے آپ بھی وپاری سے بہترین دماغ لے کر جائیں شاتر بن کر جائیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جانور تندرست ہے اس کی آپ نترین چیک کرنی ہے تاکہ اس میں پانی تو نہیں آ رہا تو وپاری مختلف حربے استعمال کرتا ہے اور مختلف قسم کے جانور پر حربے استعمال اگر بڑا جانور ہوگا تو اس کے وہ جو حربے ہوگئے وہ مختلف ہوں گے اگر وہ چھوٹا جانور ہوگا تو اس کے بارے میں اس کے لحاظ سے وہ جانور کے ساتھ حربہ کرے گا اپنے جانور کو سیل کرنے کی کوشش ہی کرے گا تو آپ نے جب بڑا جانور خریدنا ہے تو اس میں کون کون سی کوالٹیز دیکھنی ہے کون سے اس میں ایسے نقص آپ نے تلاش کرنی ہے اس کی کونسی خصوصیات آپ نے دیکھیں ہیں تاکہ آپ دوکھے میں نہ رہیں جب آپ بڑا جانور گائیں پینس یا بیل خریدنے جائیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو چلا کر دیکھنا ہے کہ اس کی جو ٹانگی ہیں وہ بہترین ہیں اس کو سرنی وہاں تو نہیں کسی قسم کے اس کا پیر جو زخمی تو نہیں وہ ڈیمی تو نہیں ہوا ہوا تو آپ نے تقریباً تیس سے پچاس میٹر آپ نے اپنے جانور کو چلا کر اس کے بعد ہی آپ نے ڈان کرنا خریدنا ہے پہلے نشانی یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کا جو دم ہوتی ہے اس کے آپ نے تسلی کرنی ہے تو یہ آپ نے ہمیشہ یہ دم کی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے اگر اس کی دم کٹی ہوتی ہے لیکن وپاری حضرات جو ہوتے ہیں وہ کسائی سے ڈوپلیکیٹ دم اس کے سائز کی دم لے کر اس کے ساتھ دم کے ساتھ چپکا دیتے ہیں کسی نہ کسی حربے سے تو وہ مومن جانور کو پتا نہیں جو خریدار ہوتا اس کو پتا نہیں چلتا اس کی دم ثابت ہے یا اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوتی ہے ڈوپلیکیٹ اٹیچ کی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی جو دم ہے وہ سلامت ہے اس کی اصلی ہے تاکہ آپ قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں جانور لیکن جب وہ اس کی دم خراب ہوگی کٹی ہوگی تو وہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی ضائع ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کا جانور کا سینگ چیک کرنا ہے بڑے جانور کا اس کا جو سینگ ہے وہ سلامت ہے پورا ہے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے ڈیمی تو نہیں ہے زخمی تو نہیں ہے تو یہ تمام آپ نے اس کے ساتھ اس کے بعد اس کی جو آنکھیں ہیں یہ بھی آپ نے چیک کرنی ہے اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئیں ہیں دھنسی ہو تو نہیں ہیں وہ ڈی ہیڈریشن کا شکار تو نہیں ہے وہ بیمار تو نہیں ہے اس کی آنکھیں اندر تو نہیں دھنسی ہوئیں یہ بھی آپ نے چیک کرنی ہے اگر آپ جانور کا لے کر جائیں گے وہ بیمار ہوگا تو وہ غاس نہیں چرے گا وہ مزید دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا جس نیت سے آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ کی نیت پوری نہیں ہوگی اتنا وہ وزن نہیں دے گا تو آپ کی جو ڈیمانڈ تھی اس جانور کی وہ پوری نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ زیادہ اپھارا تو نہیں ہے اس جانور کو یہ بھی آپ انچیک کرنا جو وپاری ہوتا ہے وہ اپنے جانور کو موٹا کرنے کے لیے وہ اس کو اس طرح کی کوش میڈیسن جوز کرتا ہے کوئی ایسے سوڈے بغیرہ دیتا ہے تاکہ اس کے جو میدہ ہوتا ہے وہ زیادہ پھولا ہوتا ہے تاکہ مسوش ہی ہوتا ہے کہ جانور نے چارہ کھایا ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کی میڈیسن وہ جوز کرتا ہے میڈیسن جوز کرتا ہے کہ اس کا پیٹ زیادہ بیر نکلا ہوتا کہ جو خریدار ہے وہ خوشی سے لے لیکن جب آپ گھر لے کر آتے ہیں اس کو موک بغیرہ لگ جاتی ہے دوں گا اس کا وزن دیکھ کر بھی آپ نے خوشی خوشی accept نہیں کر لینا کہ یہ تو خوبصورت لگ رہا ہے اس کا وزن بھی ٹھیک ہے یہ بہترین رہے گا لیکن نہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے اس کو آپ نے چلا کر دیکھنا ہے کہ وہ ہانپتا تو نہیں ہے اس کو زیادہ ہیوی قسم کی دیویات تو نہیں استعمال کروائی گئی اس کو ونڈا اس طرح ہیوی قسم کا تو نہیں دیا گیا کہ اس کا وزن اتنا بڑھ جائے اس کی چربی اتنا زیادہ بڑھ جائے اس کا سانس لینا دشوار ہو جائے وہ تھوڑا سا چلے تو وہ ہانپنے لگے اس کو سانس چڑ جائے تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ کا جانورہ میل ہے اس میں بھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگر وہ فی میل ہے اس کے آپ نے تھن چیک کرنا ہے کہ اس کا تھن کٹا ہوا تو نہیں ہے زائع ہوا تو نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے جو فی میل ہوتی ہیں جو جانورہ تین چار سوہ دینے کے بعد اس کا تھن کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے وہ کٹ سکتا ہے تو وہ بھی قربانے میں اس طرح نہیں زیبا کیا جا سکتا اس کے بعد اگر میل ہے تو اس کے اپنے ٹیسٹس چیک کرنی ہے ایک ٹیسٹس تو نہیں ہے خصی کرنی ہے بعد کانا جس ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کانا خصی ہو گیا اس کے دونوں ٹیسٹس موجود ہیں یا ایک ہے یا دوں ہیں یہ بھی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر میل آپ نے اس کا گوبر چیک کرنا ہے کہ وہ دہریہ تو نہیں لگا ہوا اس کے احسال تو نہیں لگے ہوئے اس کی جو گوبر ہے اس میں زیادہ سمیل تو نہیں آرہے وہ پانی خارج تو نہیں کر رہا یہ تمام چیزیں آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو فی میل میں عموم پر پائی جاتی ہے کہ آپ نے اس کا پشاب چیک کرنا ہے اس کو شرکن تو نہیں ہے اس کو ریڈ وارٹر تو نہیں ہے اس کے پشاب میں خون تو نہیں آرہا یہ بھی علامت پائی جاتی ہے جانور چارہ بھی کھاتا ہے وہ چلتا بھی صحیح ہے اس کو کوئی ایسی ڈیمج نہیں ہوتی لیکن اس کا جو پشاب ہوتا ہے جو ریڈ وارٹر ہوتا ہے جو پہلے دوسرے دن وہ جانور بلکل ٹھیک رہتا ہے لیکن آپ نے اس کا پشاب ہی چیک کرنا ہے اگر اس کے پشاب میں خون آرہا ہے تو وہ ریڈ وارٹر ہے اس کو شرکن ہے تو رات موترہ اس کو کہتے ہیں لیکن وہ جانور بھی آپ نے نہیں خریدنا یہ تمام علامات آپ نے اپنے جانور میں لازمی دیکھ لی ہیں اس کے بعد اہی آپ نے جانور سیلٹ کرنا ہے تاکہ آپ کسی دوکھے میں نہ رہیں